اگر آپ میرے چینل پر نئے دوستو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بغل میریڈ والی بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج بات کریں گے میرے دوستو کہ نزبال کرکٹ بالنگ کے مطابق ایک ٹاپک ہے آج کا ہمارا کہ ہم کیسے پراپر لینٹ ڈال سکتے ہیں پراپر لینٹ والے بال ڈال سکتے ہیں مطلب جہاں پہ ہم چاہے وہاں پہ ہم بال کی پیچنگ کرائے اگر ہم چاہے کہ شارٹ پیچ ہو تو شارٹ پیچ ہی کرے اگر ہم چاہے گوڑ لینٹ میں تو گوڑ لینٹ ہی کرے اگر ہم پل پیچ پل لینٹ میں یا یار کر بال ڈالنا چاہے تو یار کر ہی ہو تو کیسے پاسیبل ہے یہ سب کیا کیا کرنا ہوگا ہم نے کیا کیا ضروری ہے اس کے لیے تو میرے دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے جہاں پہ بھی بال ڈالنا ہو جس لینٹ میں بھی آپ لوگوں نے بال ڈالنا ہو اس کی جو ساری ڈیپینڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ریلیزن پوائنٹ پہ کہ کہاں سے آپ لوگ بال کو ریلیز کر رہے ہو اور آپ لوگوں کی ریسٹ پہ کہ آپ لوگوں کی ریسٹ کی پوزیشن کیا ہے ہم اکثر کیا غلطی کرتے ہیں میرے دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یار کر میں بال ڈالے یار کر بال کریں لیکن ہم ریلیز کرتے ہیں یہاں سے کبھی کبھار ہم چاہتے ہیں کہ شارپیچ بال کریں لیکن ریلیز کرتے ہیں یہاں سے لیکن اگر آپ لوگوں کی ریسٹ پوزیشن اور ریلیزنگ فائنڈ غلط ہوگی تو پریکٹس سے بھی کچھ نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا میرے دوستو میں آپ لوگوں کو تینوں لینز بتاؤں گا گوڈ لیند شارٹ اپ لیند اور یار کربال اس کے لیے تینوں کی ریلیزنگ فائنڈ بھی بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کی ریسٹ پوزیشن کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ پھول پیچھ دیلوری ہو یار کربال ہو تو ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں نے ریلیز کرنا ہوگا یہاں سے یہاں سے ریلیز کرنا ہوگا جب آپ لوگوں کا یہ ہاتھ آپ کے ہیٹ پوزیشن کے سامنے ہو کان کے سامنے ہو وہاں سے آپ لوگوں نے ریلیز کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کی ریسٹ پوزیشن ہونی چاہیے دور بیٹسمن بیٹسمن کے طرف اب اگر آپ لوگ یہاں سے لیٹ ریلیس کروگے اور آپ لوگوں کی ریس پوزیشن ہوگی نیچے تو یہ باؤن سربال ہوگا کبھی بھی آپ لوگ پھول پیچ ڈیلیوری نہیں پینک پاؤگے کبھی بھی آپ لوگ یار کر نہیں ڈال پاؤگے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ پھول پیچ ڈیلیوری ہو یار کروال ہو تو یہاں ہے اور آپ لوگوں کی ریس پوزیشن ہونی چاہیے ٹوالبیٹسمن یہ ہوگی پول پیچ ڈیلوری کے لیے اب یہ آتے ہیں میرے دوستو گوڑ لیند بال کے لیے اگر ہم لوگ گوڑ لیند میں پیچنگ کرنا چاہے تو کہاں سے کریں گے تو میرے دوستو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں کی ریلیزنگ ہونی چاہیے یہاں سے مطلب پول پیچڈیلوری میں تھی یہاں سے لیکن ابھی کیا ہوگا کہ گوڑ لیند بال کے لیے ہوگی یہاں سے یہاں سے آپ لوگوں نے آپ لوگ دیکھ رہے ہو ریس کی جو پوزیشن ہے بال کی جو پوزیشن ہے آٹومیٹکلی گوڑ لیند کی طرف ہی آتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا یہاں سے آپ لوگوں نے ریلیز کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کی ریس پوزیشن بھی ہونی چاہیے ٹوالب گوڑ لیند ابھی یہ ہوگئی گوڑ لیند کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ باؤنسر بال ڈالنا چاہے تو آپ لوگوں کی ریسٹ پوزیشن کیا ہوگی اور آپ لوگوں کی ریلیز ان پوائنٹ کہا ہوگی تو اگر آپ لوگ چاہے کہ باؤنسر بال ڈالیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوگا میرے دوستو کہ ریلیز لیٹ کرنا ہوگا جتنا ہو سے کہ آپ لوگوں لیٹ کرنا ہوگا یہاں سے یا ہ отд88 ریلیز کرنا ہوگا پل په yay twenty Vel게 پھیک لگا کہ یہاں سے لوگوں کی ریلیز کرنا ہوگا اور آگرا آپ لوگوں کی ریسٹ کی جو پوزیشن ہے وہ نیچے کے طرح چھوٹے بال کے طرف یہاں پہ ہوگی اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے روچھ کو پکل کرنا ہوگا ریسٹ کو پکل کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگ کی پیچنگ پیچے ہو اب اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ پل باؤنسر بال میں باؤنسر بال کریا اور آپ لوگ یہاں سے اسی طریقے سے کرو گے تو بال تو آٹومیٹرگلی جا رہی ہے وہاں پہ پھل پیچ ڈیلیوری کے لیے تو باؤنسر بال کے لیے آپ لوگوں کی چاہیے یہاں سے ریلیز اور آپ لوگوں کی ریسٹ پوزیشن نیچے کے طرف پلک ہونا چاہیے تو یہ تھی میرے دوست آج کی ہماری ویڈیو سپیشلی بگینرز کے لیے کہ کیسے ہم پرپیکٹ لیندھ ڈال سکتے ہیں ٹینس بال کرکٹ میں پرپیکٹ لیندھ کے ساتھ ہم کیسے بالنگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کرکٹ سائنس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے